بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ گھر و آفیت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ٹماتر اور شملہ مرچ ایک ساتھ کیسے پکاتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹماتر اور شملہ مرچ کو ایک ساتھ پکاتے ہیں تو شملہ مرچ جو ہے وہ گل جاتے ہیں بلکل بھی ثابوت نہیں رہتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھنا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے شملہ مرچ اندر تک پکیں گے بھی سافٹ بھی ہو جائیں گے اور ثابوت بھی رہیں گے ویڈیو کو ایک لائک دینا بلکل بھی نہ بھولے گا یہاں پر میں نے ساری سبزیوں کو کٹ کر کے رکھا ہے ٹماتروں کو کٹ کر کے رکھا شملہ مرچ کو کٹ کر کے رکھا اور دو میڈیم سائز کے پیاز کو بھی میں نے ایسے کٹ کر کے رکھا اور ان کے ایک پیاز کے میں نے ایسے شیلڈز نکالے تو یہاں پر میں نے ایک برطن لیا ہے اس میں میں نے تین چمچ مسترڈ آئیل ڈالے ہیں اب ہم ان مرچوں کو پہلے فرائے کریں گے جیسے یہ شرنک ہونے لگیں گے اس کے بعد ان کو باہر نکالنا ہے بیچ بیچ میں ہم ان کو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ہر ایک سائیڈ سے فرائے ہو سکے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں ان کا کلر اوپر سے چینج ہو چکا ہے اب ہم ان کو باہر نکالیں گے یہ دیکھیں بلکل ایسا کلر آنا چاہیے ابھی ہم پیاز کو بھی فرائے کریں گے لیکن یہ جو شیلڈز ہے ان کو ہم باہر نکالیں گے جیسے ہی یہ فرائے ہو جائیں گے کیونکہ نہیں تو یہ گل جائیں گے اگر ہم ان کو ٹامارڈروں کے ساتھ پکائیں گے اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اگر آپ یہ والا پروسس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ سمپلی پیاز کو فرائے کریے گا اس کے بعد ٹامارڈر اس میں ڈال دیجئے گا تھوڑا سا ہم نے نمک بھی ایڈ کیا تھا تاکہ ان کا سارا پانی جو ہے ریلیز ہو جائے اور یہ جلدی فرائے ہو جائے شیلڈز ہم نے دیکھ کے باہر نکال دیے ہیں اور آنینز کا کلر بھی اب چینج ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں اب ٹامارڈر کو ایڈ کریں گے اشے سے ان کو مکس دے دیں گے ابھی ہم ان کی اوپر لیڈ رکھیں گے تاکہ سارا پانی جو ہے یہ ریلیز کرے اور سوافٹ ہو جائے ابھی اب دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی بہت ریلیز ہو چکا ہے بیچ بیچ میں ان کو چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ نیچے سے چپک جائیں گے اور ایسے سپون کی ہیلپ سے ان کو میش کریں گے آدھا چمچ اور نمک ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے پھر ایڈجسٹ کر لیجئے گا نمک اور تھوڑی دیر کے لیے اس کا ڈکن بند کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی سے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں مسالوں کو بھی ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ ہم ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ڈیڑھ چمچ ہم ڈالیں گے سانف کا پاورڈر اور ایک چمچ ہم ڈالیں گے جنجر پاورڈر یعنی کہ سانٹ کا پاورڈر اچھے سے ان کو مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھون لیں گے اور ڈالیں گے ہم تین چار لیسن کی کلیاں ان کو مکس کریں گے اور انڈ میں اب ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی پاورڈر ایک چمچ اور گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچ ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں لگ بگ ایک گلاس تک پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کرنے ہیں شملہ میرے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے اور یہ شیلیڈز جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے یہ بھی اسی ٹائم ڈالنے ہیں اچھے سے ان کو اب مکس کریں گے اور پانی ڈالیں گے اور ان کو لگ بگ پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ ٹاماٹروں کا جو فلیور ہے وہ ان کے اندر تک چلا جائے اچھے سے مکس کریں گے نمک میں نے اور ڈال دیا کیونکہ مجھے تھوڑا کام لگا تھا اس لئے ابھی ہم اس میں اب اینڈ میں ایڈ کریں گے ہرا دنیا اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس کو ایک مکس دے دیں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹاماٹر اور شملہ میرچ بن کر تیار ہے اب ہم ان کو سورف کریں گے بہت ہی اچھی خوش بوہ رہی تھی اور میری دیدی نے چاولوں کے ساتھ ان کو ٹرائے بھی کیا چاہیے دیکھیں ابھی ہم ان کو سورف کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھنا میں ایسے اور ڈیلیشیس ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو اب ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ والی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ